اسلام علیکم سب کو پیار بھر اسلام آپ دیکھ رہے ہیں یارب کی دنیا میں ہوں شاہد صدیقے تو اس وقت میں ہوں گی لاہور ائرپورٹ پر واپسی کا ٹائم ہو گیا میرا اپنے گھر واپس جانے کا اور میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو لوگ بھی مجھے ملے پاکستان میں پاکستانی کی یادیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل رکھے سب کے اوپر بہت اچھا لگا بہت مزہ آیا بس صرف گرمی کی وجہ سے نہ ڈال ہو گیا تھا عزت نہیں ہے گرمی کی تو ابھی غالباً ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے صبح نو بچ کے پچاس منٹ میں میری فلائٹ ہے لہو تو تو دوخہ اور دوخہ تو فرنک فٹ تو آج رات کو میں پاکستانی ٹائم تقریباً گیارہ بھائی ہے فرنک فٹ پہنچوں گا تو یہ ہے جی لہور ائرپورٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سامنے سے بھی ساتھ رہیے گا یہ ہے جی ہمارا ایروپلین کھڑا لائٹ آج بھی یا دھوخہ سے کتر ایر اور اسی کو اوپر جانا ہے ہم نے بھی نو بچ کے پچپن منٹ اس کا ٹائم ہے جانے کا یہ ابھی آئی ہے پسنجر آپ دیکھ رہے ہیں پسنجر آئے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے اسی کے اوپر واپس جانا ہے یہ ساتھ میں پیئے یہ کھڑا ہے ہر چھنجر آئے ہیں یہ ہے جی لاہور اے پورٹ اندر والا حصہ اور یہ بات دوسری سائٹ پہ یہ رن میں ہے پی آئے کا ایک جہاز کھڑا ہے ابھی میری فلائٹ آئی نہیں ہے وہ بھی یہ 23 گیٹ کے اوپر لگنی ہے آپ کے جو دوہا جائے گی میرا سٹے بہت کم ہے دوہا میں ہو سکتا ہے کہ دوہا کی کوئی ویڈیو نہ بن سکے تو لاہور پہ یہ لاہور اے پورٹ پہ تو ٹائم ہے میرے پاس پہلے آ گیا ہوں کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اس لیے میں پہلے آ گیا یہاں پہ اچھا جی یہاں پہ لاہور اے پورٹ پہ ایک زیادتی کرتے ہیں وہ زیادتی کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اے پورٹ پہ آتے ہیں تو ٹرولی لیتے ہیں سمان کے لیے اور وہ جو ہوتا ہے ٹرولی لانے والا یا وہ سمان اندر لے کے آنے والا وہ ایک پرچی بنواتا ہے چار سو روپے کی اور میں یہاں جو بھی یہاں پہ متلکہ لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ چار سو روپے کی پرچی کس چیز کی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے پسنجر کو بے وفوپ بنایا جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا تو ایسا کوئی بھی رولز نہیں ہے کہ اس وین کی یا اس ٹرولی کی چار سو روپے کی پرچی بنائی جائے اس مقصد کا مجھے نہیں سمجھائی جب میں آیا تھا اس وقت بھی یہی ڈراما کیا جب آدمی آتا ہے اس کے پاس پاکستانی روپے نہیں ہوتے فارن کرنسی ہوتی ہے اور یہ لوگ بززد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فارن کرنسی دیں اور چاہل پچاس ڈالر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے کہ جی پچاس ڈالر دیں ان کے لیے پچاس ڈالر جو ہیں کوئی مائنے نہیں رکھتے اور جو ڈالر کماتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں پچاس ڈالر کس طریقے سے کمائے جاتے ہیں اور میری ان سے ریکویسٹ ہے ہی میرے پورٹ والوں سے جو بھی متلکہ لوگ ہیں کہ کم سے کم یار اتنا ظلم تو نہ کیا کریں میں جب آیا تھا میرے پر سیون کیجی ویٹ زیادہ تھا فرنکھور سے انہوں نے دیکھا سیون کیجی زیادہ ہے لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کیوں چھوڑا کہ یہ آپ کی لمبی فلائٹ ہے اتنی ہم لچک دے دیتے ہیں یہاں پہ تین کیجی میرا زیادہ وزن تھا لیکن ان لوگوں نے اس کو ایشو بنا دیا یا تو تھرٹی تھاؤزن روپیہ دوں یا پھر وہ تھری کیجی سمان نکالوں نکال کے مطلب یا کہ میں پھینکوں یا ان کو دے دوں ان کو گفٹ کر دوں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے اس ملک کے اندر جو نہیں ہونی چاہیں گے مطلب پرشانی جو ہے وہ تو دینی ہوتی ہے ہر صورت میں پرشانی دینی ہے جس طریقے سے بھی دینی ہے مست دینی ہے جو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کم سے کم اپنے وزٹر کی ان کو تھوڑی سے رسپیٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگ اور بھی آئیں یہ تو بھگاتے ہیں کہ بھی دوبارہ پاکستان میں نہیں آنا اب لینے کے آتے ہو پاکستان اور دوسری طرف جو ایم پی اے وغیرہ ہیں ان کی امیدیں ہمارے اوپر ہیں وہ کہتے ہیں جی دیارے غیر میں جو بسنے والے ہیں اس کی ہیلپ چاہیے جو بھی مسئیبت پڑتی ہے وہ ہم ان کی پوری کرتے ہیں چاہے وہ ہم جس طریقے سے مرضی کرے کیوں ہمارا ملک ہے ہمیں تخلیف ہوتی ہے ہم ہیلپ کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے کہ یار یہی وہ لوگ ہیں ہمارے ملک میں تو اتنا روزگار نہیں ہیں یہ لوگ باہر کے ہوں ہیں دوسری کنٹریز میں جا کے میند مزدوری کر رہے ہیں ان کا کچھ حق کیا ہے ان کی رسپیکٹ کی جائے لیکن نہیں ایسا اب ہرگز نہیں ہے وہ آپ کو مزید اور ٹارچر کرتے ہیں اور میں نے سننا ہے کہ بتتمیزی بھی بہت کرتے ہیں خیر میرے ساتھ تو کوئی بتتمیزی نہیں کی انہوں نے لیکن سننے میں آیا ہے کے بتتمیزی بھی انتہا سے زیادہ کرتے ہیں اور جو یہ ٹرولی وغیرہ لانے والے لوگ ہیں یہ تو انہوں نے تو خد ختم کی ہوتی ہے یہ تو آپ کو نہیں بخشتے کسی بھی طریقے سے اور اس کے علاوہ اچھے یہ جو آپ شاپس یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی شاپس ہیں یہاں پہ ان شاپس کے اوپر اگر آپ چلے گئے اندر کوئی آپ نے چیز لینی ہے تو اس چیز کی قیمت اتنی ہوگی کہ باہر کی کسی کنٹری کے ائرپورٹس سے آپ اگر وہ چیز لیں گے تو اس سے عادی قیمت ہوگی ان لوگوں نے قیمتیں اتنی بڑھائی ہوئی ہیں کہ کسی بھی ائرپورٹس پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو اس قیمت میں جو یہ قیمت مانگتے ہیں اس قیمت میں آپ کو دو چیزیں مل جائیں گی جو یہ ایک چیز کی قیمت مانگتے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ کوئی مجبوری کے تحت کوئی چیز لے لیتا ہوگا تو لے لیتا ہوگا اور اگر جس کو مجبوری نہیں ہے میرا خیال میں اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ڈبل ٹرپل جو قیمت ہے وہ دے اور یہاں سے وہ چیز پھائے کریں تو یہ میرا میسیج جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو پاکستان آتے ہیں میں نے کبھی ساری آپ کو چیزیں بتائیں ہیں کہ کہاں کہاں سے آپ نے بچنا ہے تو وہاں وہاں سے بچئے گا اگر بچ سکتے ہیں وہ لوگ بسے بنجائش نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ جب آتے ہیں تھکاور ہوئی ہوتی ہے لمبی ٹریکلنگ ہوتی ہے بارہ چودہ پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے کی ٹریکلنگ کر کے آتے ہیں اور بڑے شوق سے آتے ہیں اپنے ملک لیکن جیسے ہی آپ قدم رکھتے ہیں سرزمین پر تو آپ کو دوسری دنیا نظر آتی ہے یہاں پر گفتگو سے ہیں لوگوں کے رویہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی برداشت سے باہر ہوتا ہے جو لوگ اس رویہ کے آدھی نہیں ہے تو وہ بڑے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں یہ لوکل لوگوں کو چاہیے اس چیز کے اوپر غور کریں کہ بھائی جو مہمان آتے ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ تھوڑا سا آدھ جو ہے وہ نرم رکھا گیا تاکہ وہ دوبارہ آ سکے اس ملک کے اندر اور اپنے پیاروں سے آ کے مل سکے اتنا مجبوط نہ کریں ان کو کہ وہ پاکستان آنا ہی چھوڑ گئیں میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوں پاکستان جب بھی میں آتا ہوں عجیب و غریب قسم کی عجیب قسم کی جو چینجنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی اس ملک کو اس ملک کے لوگوں کو میری دعا ہے یہ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگر مجھے ٹائم مل گیا تو راستے میں میں ضرور مووی ان کو بناوں گا اللہ حافظ صورتی چیز ہی ہے ج ملک میرے